السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی سوڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا آپ مد ٹرم میں اگر فیل ہوں تو کیا آپ فائنل ٹرم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے فائنل ٹرم کون کون سے سٹوڈنٹس دے سکتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا صرف آج کیسے ویڈیو میں اسی ٹاپک پر ڈسکیشن ہوگی کیونکہ ابھی تک بہت سارے سٹوڈنٹس کا کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوا تو اس جیسے اگین یہ ویڈیو اپلوڈ گار ہوں پہلے اپلوڈ گار چکو تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اپنے چینل پر ورچولی یونیورسٹی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ نے ٹینشن لینے کے بھرانہ نہیں ہے سوچنا نہیں ہے سوچی پیا تو بندہ گیا تو اگر آپ کے mid term میں کم marks ہیں like 20% سے کم marks ہیں تو پھر آپ final term نہیں دے سکتے تو پھر یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ final term میں ہمیں اگر mid term میں marks کم ہیں یا ہم fail ہیں تو final term میں کتنے marks لے کے ہم پاس ہو سکتے ہیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ 20% سے less marks ہیں mid term میں تو پھر آپ final term دے ہی نہیں سکتے virtual industry آپ کو final term دینے کی اجازت ہی نہیں دیتی اور وہ students جن کے mid term کے exams رہ گیاں یا کسی بنا پر وہ نہیں دے سکے سنٹر نہیں پہنچ سکے یا کوئی ایک miss hap ہو گیا ان کے ساتھ تو وہ students اپنا paper reschedule کروا سکتے ہیں بے reschedule کا option ان کے پاس ہے 2000 پیہ فائن ہوگا ان کا اور وہ جو ہی mid term ختم ہوں گے ان کے تو mid term کے بعد مرخمہ 23 زون کے بعد ان کے جو paper miss ہوئے ہیں وہ 2000 رپیا فیس جمع کر آکے fine جمع کر آکے اپنے paper دوبارہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے mid term اور اس میں بھی 20% marks لینا ضروری ہے اور 20% marks آپ کے بنتے ہیں 38 میں سے 10 to 12 marks آپ کے بنتے ہیں اگر آپ اتنے لے لے دیں تو پھر آپ final term کے لیے eligible ہو جاتے ہیں اچھے marks mid term کے کتنے ہوتے ہیں کتنے consider کیے جاتے ہیں آپ کا 3CGP کیسے آ سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے marks آئے ہیں تو پھر آپ کو mid term میں اور 3CGP آئے ہیں تو پھر آپ کو mid term میں at least 50% marks لینے ہیں مطلب کہ 38 میں سے 19 یا 20 marks 19 marks 50% بنتے ہیں تو اگر آپ پھر 19 marks آ جاتے ہیں یعنی 50% marks آ جاتے ہیں تو پھر آپ final term میں اچھی منتر کے 70-80% number لے کے تو پھر آپ 3CGP above اس subject میں جا سکتے ہیں اور very easily جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کسی کے 50% سے marks کام ہے تو اس کے لیے obviously تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ بھی جا سکتا ہے کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا بیٹری موبائل کی ختم نہیں ہو سکتا ہے ویڈیو یہ پتہ نہیں کام پہ انڈ ہو جائے خیر موبائل بند ہونے لگا ہے last last میں میں ویڈیو بنا رہو آپ کے لیے اور بس یہ دو ہیں کہ آپ final term نہیں دے سکتے اگر آپ mid term میں fail ہوں 20% marks آپ نے لازمی لینے ہیں اور کوئی صورت نہیں ہے آپ fine دے کے آپ final term دے سے کیا کیسا نہیں ہو سکتا میٹر میں آپ کو اچھی نمبر لازمی لینے ہیں چینل سبسکرائب کر لو 50% سبسکرائبرز میرے ہیں باقی نہیں ہیں اللہ حافظ